دو ہزار پائیس کے تباہ کن سلاب نے تحصیل پروہ کی بستیوں کو اجار کر رکھ دیا تھا کئی بستیاں تو صفحہ حسدی سے مٹھیں تحصیل پروہ کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کے کئی خاندان مکمل طور پر اپنے گھروں سے محروم ہوئے لیکن بعد قسمتی سے تحصیل پروہ کو ہر معاملے اور ہر مسئلے کی طرح یہاں بھی بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا حکومتی بحسی کا عالم یہ ہے کہ سلاب کو گزرے کئی ماہ ہو چکے ہیں سلاب سے متاثرہ کئی خاندانوں نے بوسیدہ خیموں کے آسرے گرمیوں اور سردیوں کا موسم من کلے اسمان تلے گزار دیا لیکن حکومتی سروے ہونے کے باوجود لوگوں کی امدادی رکوم کو بند کر دیا گیا اگردے رہے ہیں نقصان تھی کہیں کپڑے ہاں نہ میں سمجھا مرمیتے رہے گا جو پڑا کمڑی دوں چھوڑی نے جہیزاں وہ بھی ختم تھی ساڑی جھوگ دے دو سو جھکا ہے سو جھکا بچے باقی ایک کلور کرنا فاضر ہے کہ کئی محکموں پر مشتمل دیموں نے متاثرہ علاقوں میں جا جا کر سروے مکمل کیا سروے کے مکمل ہونے کے بعد پہلے تو رکوم کی ادھائیگیاں انتہی سست روی سے شروع کی گئیں لیکن چند ہفتوں کے بعد ہی رکوم کی ادھائیگیاں مکمل طور پر بند کر دی گئیں جس کے بعد سلاب متاثرین کے دوبارہ آباد ہونے کی تمام تر امیدیں دم توڑ گئیں پیچھلی رکوم عدیشہ انہیں دی سروے تھا ہی ہے لوگیں سروے تھے کہ انہوں کو پیسے نہیں ملے کچھ کو ملے تھے کچھ کو نہیں ملے لہذا ان کا کیس بھی میں روز 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 جانسان گیاں پند کر دی گاں دے گاں دے گاں تاکہ کونہ آپ مجھے رہے وہ پیسے نہیں دی گاں لوگ ہیں ان کے وہ میں اور فیصل آپس میں انشاءاللہ اسلام عباد میں بیٹھ کے اس پر ایک فیصلہ کریں گے جس کو بھی رکم نہیں ملی یا جس کے اور بھی کوئی مسئلے انشاءاللہ آپ یقین کریں گے انشاءاللہ اس پر حال کریں گے سلاب متاثرین کے رکوم کی بندش کو حکومتی بحسی سمجھیں یا متاثرین کی بدقسمتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے تحصیل پروہ کے سلاب متاثرین کے ساتھ کھلی زیادتی کی گئی سلاب متاثرین تاہال چیک بکس ہاتھوں میں تھامے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ خال درشت تحصیل پروہ ڈیرہ اسمین خان